سنیتہ مارشل کے بچے کون سا مذہب اپنائیں گے؟ اسلام یا مسیحیت؟ ادھاکارہ نے بتا دیا پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے معروف ادھاکار حسن احمد نے اپنے بچوں کے مذہب سے متعلق پوچھے گئے سوال پر تفصیلی جواب دے دیا ادھاکارہ سنیتہ مارشل اور حسن احمد نے دوہدار آرٹھ میں شادی کی تھی اس خوبصورت اور کامیاب جوڑی کے دو بچے ہیں حال ہی میں ادھاکار حسن احمد اور ان کی اہلیہ ادھاکار اور سپر مارڈل سنیتہ مارشل نے معروف صاحب کا ادھاکار اور بیوٹیشن مسرط مذبہ کی پورٹکاسٹ میں شرکت کی اس دوران پورٹکاسٹ کی مذبان مسرط مذبہ نے انٹرویو کا آغاز ہی مذہب سے متعلق سوال سے کیا حسن احمد اور سنیتہ مارشل نے انٹرویو کے دوران اپنے مختلف مذاہب بین المذاہب شادی اور بچوں کے ماضی سے متعلق بات چیت کی ادھاکار حسن احمد کا کہنا تھا کہ میرے بچے دین اسلام کے ہی پیروکار بنیں گے میرا نہیں خیال کہ میرے بچے مسیحیت اختیار کریں گے دوسری جنرے پہ ادھاکارہ سنیتہ مارشل کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کے مذہب سے متعلق معاملات بہت آسان ہیں ہم نے شادی سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ بچے اسلام کے پیروکار بنیں گے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے بچے دو مختلف مذہب کے درمیان لٹکنے کے بجائے ایک مذہب کے پیروکار ہوں گے اور بچے اپنے والد کا ہی مذہب اپنائیں گے پوڈکاست کے دوران ایک اور سوال کہ اگر آپ کے بچے بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں سے واپسی پر کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں بلکہ مسیحیت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس سوال کے جواب میں حضرت احمد کا کہنا تھا کہ میرا دین پر مکمل ایمان ہے اگر آپ ایک چیز اچھی نیت سے چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے آپ کا یہ سوال تو ختم ہو گیا میں ایک مذہبی شخص ہوں میرا مذہب اور عقائد پر بڑا یقین ہے اور یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا حسن احمد کا مزید کہنا تھا کہ اگر میرے بچے اسلام کے بجائے مسیحیت کے پیروکار بنتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے اس سوال کی تیاری کر رکھی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا عدکار نے کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں اپنے بچوں پر خصہ نہیں کروں گا بلکہ میں ان سے دلائل کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ میری بیٹی بہت ذہین اور دلائل مانگنے والی بچی ہے